یہ بات کسی سے نہیں چھپی ہے کہ 2014 میں انگلنڈ دورے پر گئے بھارتی کپتان ویراد کوھلی خراب فارم سے جوج رہے تھے اس بات کو کوھلی نے خود بھی سویکار کیا ہے 2014 کا انگلنڈ دورہ ان کے لئے کافی مشکل رہا مگرہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بدلے بعد دنیش رامدین نے کہا ہے کہ یہ سال 2014 میں ہی بھارت کے خلاف سیریز تھی جس نے ایمیس دھونی نے ویراد کی فارم حاصل کرنے میں مدد کی تھی 2014 میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم انگلیٹ دورے پر گئی تھی تب ویراد خراب فارم سے جوج رہے تھے پانچ مچوں کی دس پاریوں میں انہوں نے ایک سوٹھائیس رن بنائے تھے اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھارت دورے پر آئی تھی جہاں رامدین نے محسوس کیا کہ دونی کے اس طریقے سے ویراد کو فارم میں لانے کا کام کر رہے تھے ویسٹ انڈیز کے وکٹ کیپر بلیباز جنیش رامدین نے اس بارے میں کہا کہ مجھے پہلے وڈنے میں دو رن بنائے کر آؤٹ ہوا تھا اس پر دونی نے ویراد کو اگلے میچ میں نمبر چار پر بیٹنگ کیلئے بھیجا اس میچ میں ویراد نے باسٹ رن بنائے کر فارم میں لوٹنے کے سنکیت دیئے تیسرا میچ باری سے دولا اور چوتھے وڈنے میں ویراد نے اپنے تیسرے نمبر پر لوٹتے ہوئے شتک جڑا مہندر سنگھ دونی نے اپنی کپتانی میں کئی میچ وینر کھلاڑی بنائے ان کھلاڑیوں میں کپتان ویراد کوہلی کا نام بھی شامل ہے مہی نے اپنے کھلاڑیوں کی قابلیت کو پہچان کر بیک کر کے میچ وینر بنانے میں مدد کی ایمیس نے ویراد کو باہر نہیں مٹھایا انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نمبر تین کی بجائے چار یا پانچ کرم پر کھلانے جا رہا ہوں ایک میچ میں کوہلی نمبر چار یا پانچ پر آیا اور انہوں نے پچاسا جڑا اور اس نے ویراد کو ان کے سامان پردرشن میں لوٹنے میں مدد کی دیم انڈیا کے پور کپتان مہندر سنگھ دونی نے حالی میں اندراشتی کرکٹ سے سنیاز کا اعلان کر دیا تھا مگر یقیناً ایمیس نے بطور کپتان اور کھلاڑی ویش پرکٹ میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں لکھایا ہے انہوں نے کی کپتانی میں بات کرتے ہوئے رامدین نے کہا کہ کبھی کبھی کھلاڑیوں کو نکالنے کے بجائے انہیں سمجھنا متوپون بات ہوتی ہے باقی دوسری ٹیم میں اس جستیدی میں اپنے کھلاڑیوں کو باہر بیٹھا سکتی تھی لیکن ایمیس نے ویراد کا سمرتن کیا میرے حساب سے ویراد کرکٹ اتحاس کے سب سے مہان بلدبازوں میں سے ایک ہونے جا رہے ہیں ویراد کے جنون اور کھیل کے لیے آپ کو ایمیس کو شریح دینا ہوگا ایمیس ایک شاندار انسان انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ اپنی کرکٹ اپلبدیوں کے لیے نہیں بلکہ ایک اچھے انسان کے روپ میں یاد کیے جانا چاہتے ہیں این پی نیوز روم کی ریپورٹ